زندگی میں لذت کو محسوس کرے جو عبادت کی لذت ہے اور جوانی میں تحجد کی نماز اگر پڑھتا ہو تو بڑھاپے میں وہ مجبوری سے نہیں پڑھے گا جو جوانی میں تحجد پڑھے جو نماز واجب بھی نہیں ہے سوچیں اور وہ واجب سمجھ کے پڑھتا رہے کہ نہیں میں نے پڑھنی ہے آپ سوچیں خدا کا فضل و کرم کیسا ہوگا اس کے پر خدا خود کہتا ہے حدیثِ قدسی ہے کہ بندہ نیند کی حالت میں تحجد پڑھا ہے اور اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکرا رہی ہے نیند کی وجہ سے تو پروردگار ملائکہ کو کہتا ہے ملائکہ گوا رہنا جو بھی اس نے مانگا ہے میں نے اسے دیا ہوں کیوں کیونکہ وہ وقت صرف خدا خواہ ہے نہ کوئی مسجد میں ہے نہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا نہ کسی کو دکھانے کیلئے کر رہا ہے کس لئے کر رہا ہے اور یہ ضروری بھی ہے یہ جو آج ہمارے مسائل ہیں چاہے انڈیویجل ہوں چاہے سوشل ہوں چاہے کمیونٹی کے ہوں دنیا چاہیے نمازِ تحجد دین چاہیے نمازِ تحجد آخرت چاہیے نمازِ تحجد یعنی سب کچھ اس نماز میں چھپا ہوا ہے اور ہمارے ایک استاد کہتے تھے جس دن تم سے گناہ ہوا اُس دن تم تحجد نہیں پڑھ پاؤ گے یعنی سمجھ لیا آپ نے کنیکشن کیسا ہے اس کا کنیکشن کیسا ہے یعنی تحجد پڑھنی ہے تو گناہ نہیں کرنا کتنا سمپل ہے سمپل ہے یا مشکل نہیں ہے چاہے